السلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ کی فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے and finally I'm back in Ireland اور تین ہفتی کے چھٹی کے بعد میں واپس آرلینڈ آیا ہوں اور واپسے کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہے پاکستان میں تین ہفتے میں نے گزارے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہر چھے مہینے میں یہاں پہ تین ہفتی کی پیرڈ لیوز ہوتی ہے تمہیں وہ اینمل لیوز لے کے پاکستان گیا تھا اور آپ لوگوں کو ایک خوشخبری سناد وہ یہ ہے کہ پاکستان میں میں نے اپنا اپسی پی ایس میڈیسن کا جو پارٹو ایگزیمنیشن ہے وہ پاس کر لیا ہے میرا کلینیکل پارٹ رہتا تھا پارٹو کا میڈیسن میں تو چھٹیوں کی دوران میں نے وہ ایگزیم بھی دے دیا اور اللہ کی فضل سے وہ بھی پاس ہو گیا تو پاکستان میں اوفیشلی میں ابھی کنسلٹن فیزیشن بن گیا الحمدللہ تو اس ٹابک پہ بات کریں گے آج یہ خوشخبری بھی آپ لوگوں کو دینی تھی اور آپ میں سے جو جو لوگ اپسی پی ایس کر رہے ہیں اور میڈیسن میں تو ان کے لئے میں کچھ بتاؤں گا ٹیپس دوں گا ایکزیمنیشن کے لئے یہ میرا سیکنڈ اٹیمٹ تھا کلینیکل کا اور اللہ کی فضل سے سیکنڈ اٹیمٹ پہ میں نے کلیئر کر لیا اپسی پی ایس میڈیسن آپ لوگ ویوز بھی انجائی کر رہے ہیں میں گراسری لینے جا رہا ہوں شاپ تو میں نے سوچا ہی ویڈیو بھی بنا ہوں کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بنائی میں نے تو اس لئے آپ لوگ کے ساتھ کافی دنوں بعد مخاطب ہو رہا ہوں بہت سارے لوگ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو آئرلنڈ میں ہے تو اپسی پی ایس کرنے کا کیا فائدہ ہے پہلے میں یہ بات کلیئر کروں تو ایسا ہے کہ میں پہلی بار جب آئرلنڈ آیا تھا تو سی پی ایس پی سکارشپ پروگرام پر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سال تک میں نے پاکستان میں ٹریننگ کی اور آئی ایم ایم پاس کر کے میں نے آئرلنڈ کے لئے سی پی ایس پی سکارشپ جو ہوتا ہے اس کے لئے اپلائی کی اس میں میں سیلیکٹ ہو گیا اللہ کی فضل سے اور میں دو سال تریننگ کی لئے آئرلنڈ آ گیا تو دو سال میں نے پاکستان میں ٹریننگ کی آئی ایم ایم پاس کر لیا اس کے بعد دو سال آئرلنڈ میں ٹریننگ کی تو چار سال کمپلیٹ ہو گئے میرے اپسی پی ایس میڈیسن کے ٹریننگ کی پھر میں نے ابھی لاسٹ ایر اپسی پی ایس پاور ٹو دیا تھا تیوری میں نے کلیئر کی پھر اس کے بعد ٹریننگ کی لیکن کلینیکل میں رہ گیا اور ابھی جب میں پاکستان گیا چھٹیوں پہ تو میں کلینیکل میں اپیئر ہو گیا اور اللہ کی فضل سے میں پاس ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپسی پی ایس ٹریننگ میں نے کی تھی اس لئے میں نے ایکزیم دے دیا اور اپسی پی ایس کی ڈگری بھی آ گئی میرے پاس اس کے ساتھ ساتھ میں امرسی پی بھی کر رہا ہوں امرسی پی یوکے اور امرسی پی آئرلنڈ دونوں کے میں نے وہ پارٹ ون پارٹ ٹو کی ہے لیکن پیسز رہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اکثر جگہ نہیں ملتی تو اسی وجہ سے رہتے ہیں ابھی تو انشاءاللہ ارادہ ہیں وہ بھی کرنے کا ابھی آتے ہیں اپسی پی ایس میڈیسن کلینیکل کے ایگزامینیشن کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ میند کرتے ہیں بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں بہت صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن وہ وہ پاس نہیں کر سکتے اس ایگزامینیشن کو اس ایگزام کو پارٹ ٹو کا جو ایگزام ہے ایسی پی ایس کا وہ بلکل ڈیفرنٹ ایگزام ہے وہ امرسی پی اور ان کی طرح نہیں ہے ان کا ایک الگ سٹینڈرڈ ہے اور مارکنگز ہے اپنا ایک سسٹم ہے ان کا پاس کرنے کا اسی لئے کہ اس ایگزام کو پاس کرنا کافی مشکل ہے بہت سارے لوگوں کے لئے میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بہت ہی قابل میڈیکل کالج میں یعنی پوزیشن ہولڈرز اور اچھے مارک کے ساتھ اچھے گریٹس کے ساتھ وہ پاس ہوتے تھے لیکن ابھی وہ آئی ایف سی پی ایس میڈیسن کے ایکزام میں پانچ کئے ہیں اور ابھی وہ پاس نہیں کر پا رہے تو اس کی تو کئی وجوہات ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پریکٹس نہ کرنا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ہم ٹریننگ میں کیا کرتے ہیں ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں کرتے بھی ہوں گے لیکن کم لوگ زیادہ لوگ پریکٹس نہیں کرتے بس ٹائم گزارتے ہیں تو چونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی تو اس لئے ہم ایکزام میں اچھا پرپورم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آئیلن میں ایسا نہیں ہے یہاں پر پیشنز کو کبھی اچھی طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے تو یہاں پر پریکٹس اچھی ہوتی ہے ہو جاتی ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہوں اب ایک تو پریکٹس کی بات ہوگی دوسرا نالج نالج تو میرے خیال میں سب کے پاس ہوتا ہے جو ایپ سی پی ایس پارٹو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں سب کے پاس نالج ہوتا ہے اور وہ سارے بکس وہ پڑتے ہیں سی ایم ڈی ٹی یا ایم آر سی پی کے جو بکس سے وہ پڑتے ہیں تو اس میں کافی نالج ہے اور نالج تو سب کے پاس آ جاتا ہے لیکن پھر میں کچھ ٹپس دوں گا آپ لوگوں کو ایپ سی پی ایس میڈیسن کے ایگزامینیشن کے حوالے سے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لکھ پی بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں لکھ پی اس لیے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس دن آپ کا ایگزام ہو اس دن ایگزامینرز کیسے ہیں اس دن پیشنز کیسے ہیں کیسز کیسے ہیں مشکل کیسز آئیں گے تو اس میں پاس ہونا مشکل ہوگا اور اگر ایزی کیسز آ جائے تو اس میں پاس ہونا آسان ہوتا ہے اور ایگزامینرز اگر آپ کے اچھے ہو پاس کرنے والے ہو تو بندہ پاس ہو جاتا ہے اگر 50-60-70% ٹھیک ایگزامینیشن کرتا ہے اور ڈائیگنیوزز وغیرہ تو اس پی بھی پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات لکھ ٹھیک ہے اگر آپ کا لکھ آپ کا دن اچھا ہو تو آپ پاس ہو جائیں گے ایگزامینرز اچھے ہوں تو آپ پاس ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز آپ لوگوں کے ایگزام میں اگر ایزی کیسز ہو پر ایزامپل پیرویلی فیوجن ہو میٹرس ٹینوسز یا آیارٹک سٹینوسز ہو اسی طرح اسپڈینو میگیلی ہو یا پیڈو میگیلی ہو یہ کیسز یوجولی آسان ہوتے ہیں اور اس میں بندہ پاس ہو جاتے ہیں اس کی ڈیفرینسل بھی بندے کو بندہ آسانی سی جواب دیتا ہے ان کے کوئیسٹنز کا تو اگر کیسز اسی طرح اچھی آ جائے تو پھر آپ لوگ کے پاس ہونے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں کہنے والا ہو یہ ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا ایزیم بھی شیئر کروں گا بہت امپورٹنٹ بات جو میں کہنے والدتا ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے نروس نہیں ہونا ہے جتنا آپ ریلیکس ہوں گے اتنا آپ اچھا ایزامینیشن کر لوگے پورا ایزامینیشن کر لوگے اور کوئی سٹیپس وغیرہ کوئی سکپ نہیں کروگے تو اس سے آپ کا ایم ایچ بہتر ہوگا ایک اچھا میسج جائے ایک ایزامینر کو کہ آپ نے ایزامینیشن اچھا کر لیا ہے تو آپ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ ایزامینیشن آپ صحیح کر لے تو اس کا ایک اچھا اثر بن جاتا ہے ایزامینیشن ایزامینر کے مائنڈ میں ٹھیک ہے تو آپ خوشش کریں کہ ایزامینیشن ریلیکس کرے اچھا کرے اور پوری سٹیپس کرے اس میں کوئی سٹیپس نہ چھوڑے تو انشاءاللہ پھر آپ اس کے بعد بھی آپ لوگ سہی بتائیں گے اور جو منیجمنٹ یا انیویسٹیگیشن ہے وہ بھی آپ ٹھیک کہیں گے اب میری اتنی تیاری نہیں تھی لیکن پریکٹس میں تھا آئلنڈ میں نے پریکٹس کیا ہوا تھا پاس جو امار سکتی بکس میں نے پڑھ دے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیس پر پیس پڑی تھی اس نے مجھے کبھی ہیلپ کی اب جس وجہ سے میں گولڈن بات جو میں کہنے والا جس وجہ سے میں پاس ہو گیا وہ یہ ہے کہ میں بہت ریلیکس تھا میں پاکستان چھٹیوں کے لئے گئے تھا لیکن میں ایس 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 اپیئر ہو گیا اور میں پاس ہو گیا لیکن فضل سے کہنے کا مطلب یہ کہ میں بڑا ریلیکس تھا میں کہا اگر پاس ہو جائے تو صحیح نہیں ہو جائے تو کوئی بات نہیں تو میں میں بڑی اچھی میٹر سٹینوسز تھا میں نے بتا دیا ان کو اس میں مر مرت تو میں نے کہ میٹر ریکرچ ہے لیکن اس کے ساتھ میٹر سٹینوسز بھی ہو سکتا ہے ٹھیک اس کے بعد چوتھا پیشن تھا سپلین میں گیلی بدنیمیا تو ہیمولیٹک نیمیا کی طرف پیشن تھا تو میں نے اچھے کر لئے اگزامنیشن اچھے کے لئے اور ان کو چواہب دے دی اس کے بعد جو میرا لانگ کیس تھا وہ تا سی ویس کا شورٹ کے ساتھ پیشن آیا تھا اس کو سی میٹر سٹینوسز تھی اس میں یہ تا کہ دیسٹولک مرمر تھا اور سوپ ایس وان تھا اس پلمون رہا پر تنشن بھی ڈیو لپ کیا تھا تو لاؤڈ بھی تھا اگر یہ میں نے ان کو بتا دی تو ان نے مجھے کہا کہ بہترین ہے پور اس میں میں نے صحیح کہ کچھ غلط کہ تو وہ میں نے صحیح کہ کچھ غلط ہو گئے لیکن مجھے امید تھی کہ میں پاس ہو جاؤ گا کیونکہ اچھی بات جو میں نے آپ کو بتا ہے کہ میں نے اگزائمنیشن کر لی تھی اب لانگ کیس میں یہ ہے کہ ایک گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو 15 منٹ میں میں اچھی ہسٹری لی اور 15 منٹ میں میں اگزائمنیشن کر لی سب سے پہلے وہ سسٹم اگزائمن کرنا ہے جو انبول ہو پر اگزائمن کیا پھر ریسپاریٹ ری اگزائمن کیا اس کے بعد دوسری سسٹم پہ چلا گیا میں تو اسی طرح اگر آپ لوگوں کا پروچ اچھا ہوگا آپ لوگ ریلیکس ہوں گے اگزائمنیشن اچھا کروگے تو آپ لوگوں کے چانسز ہے کہ اگزائم میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے تو سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے نروس نہیں ہو نا آپ لوگ نے گبرانا نہیں اگر آپ لوگ گبرائے نہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھا پرفارم کروگے اگزائمنیشن میں اور پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے باقی سٹڈی تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے سب لوگ سٹڈی کرتے لیکن وہ بازی لے جاتے جو اس دن پرفارم کر لیتے اور جن کی لک اچھی ہوتی ہے تو الحمدلللہ میں پاس ہو گئے میں امید کرتا ہو کہ آپ سب لوگ جو سی پی ایس دینا چاہتے اللہ آپ سب کو پاس کریں نیکس ویڈیو میں بات کرتے